آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انڈیا ٹی وی مدبردیش میں عمریا جلے کے برسیمپور پالی شہر کے وارڈ نمبر کیارہ میں این ایچ اٹھوٹر جو کی اب این ایچ تریالیس ہو گئی ہے روڑ کے پاس رہواسیوں کے گھر ہے اور پاس میں شراب کی دکان ہے شام ہوتے ہی دکان پر آنے والے لوگ بیک آف شراب پیتے ہیں یہاں سے سبھی پرشاسنی کا دیکاریوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن پھر بھی کوئی روک نہیں لگائی جا رہی ہے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کانچ کے تکڑے روڑ پر پڑے ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر شانتی سمیتی کی بیٹھک میں پریشانی سے افغت کرائے گیا تھا لیکن آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اسی دوران نیواسی ششانت سکسینہ نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس پریشانی سے کئی بار ورشتہ دیکاریوں کو معاملے سے افغت کرائے گیا ہے لیکن آج تک کسی نے بھی سمسیہ کا سماتھا نہیں کیا حالانکہ سوتروں کی مانے تو پالی شہر کے آج پاس کئی سارو جنک ستھلو پر شراب خوری کرنے والے شرابیوں کی سنکھیا میں بھاری اضافہ ہو رہا ہے یوہ بیڑی دن بہ دن نشے میں گرفت آ رہے ہیں سارو جنک ستھلو پر شراب پینے والے ان لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہونے سے ان کے خوصلے بلند ہیں پراوین تیواری کی رپورٹ بھی لوگ نکلتے ہیں لیکن پھر بھی اس پر کوئی بھی یہاں پر روک نہیں لگائی ہے ابھی بیٹے دنوں سانتی سمیتی کی بیٹھا کوئی تھی ریشت ہاؤس پالی میں میں نے اس میں بھی یہ ماملہ اٹھایا تھا اور اس ماملے کو میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر کھولے ہم سراب خوری ہوتی ہے اور جیلے کے پولیس حدیق چک مہود ہے سری پرمود کمار سینانے نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کو دکھواتے ہیں لیکن آج تک اس پر کوئی بھی پرتیبند دھاتمہ کاروائی نہیں کی گئی ہے اور ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر پلاسٹک کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو ڈسپوزل کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور سنگلیوز پلاسٹک پر پرتیبند لگایا ہے پورے سبی پورے دیس میں اور سی امو میڈم پالی بھی اس اور دھیان دیں ایسی میری اپیکشا ہے اور کیونکہ یہاں پر بھرپور روپ سے اس کا اپیوگ ہوتا ہے تو میرا نیویدن ساسن اور پرساسن سے یہی ہے کہ اس پر NH43 کے کنارے جو کی مسکل سے پانچ میٹر کی دوری بھی نہیں ہے اس سراب دکان کو یہاں سے یا تو تتکال ہٹوائے جائے یا پھر اس طریقے سے یہاں پر پرتیبند دھاتمہ کاروائی کی جائے کہ یہاں پر بیٹھ کے اگر کھولے یا کوئی بھی سراب خوری نہیں ہو کیونکہ سبی سب لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں دیکھنے میں بلکل بھی اچھا پرتیت نہیں ہوتا ہے